ہائی جس ایویریا اچھول اور آپ سب نے سنائی ہوگا اور شاید یہ بھی پتا ہو کہ آج کل یہ ڈراما کافی تنقید کا بشکار ہے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ اس کا بائیکار بنتا بھی ہے یا نہیں کچھ عرصہ پہلے فواد خان اور سنم سہیر کی موسٹ اویٹڈ سیریز برزخ کو ریلیز کیا گیا جس نے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی یو ایس کے ٹینشن کو گراب کر لیا لیکن تیسرا اپیسوڈ جیسے ہی ریلیز ہوا پاکستانی آڈینس کی جانب سے اس کے بائیکار کی کیمپینج چلانی شروع گر بھی گئی اور اس بائیکار کی وجہ یہ بنی کہ اس ڈرامے میں کچھ ایسے سینز اور ایشیوز دکھائے گئے جو کہ اسلامی کلاؤس کے بلکل اگینسٹ قرار دیے جاتے ہیں فیمس فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے اس حوالے سے ایک مکمل ویڈیو بھی بنائی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس ڈرامے میں کون کون سے سینز یا ایشیوز کو ڈسکس کیا گیا ہے جو کہ ہماری سوسائیٹی کے لیے بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جیسے کہ ہومو سیکشوالیٹی، پری میرٹل افیرز، جادو ٹونا اور بہت کچھ خیر ماریا بی کی اس رائے کو کچھ گروپس کے جانب سے کرٹسائز بھی کیا گیا ایون ایک ڈیزائنر پہد حسین نے یہ بھی کہا کہ ماریا بھی کون ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان ایشیوز کے بارے میں ایڈریس کریں جن کے بارے میں ان کو خود ملن نہیں ہے پاکستانی آرڈینس کی جانب سے شدید تنقید کرنے کے بعد اس ڈرامے کے ڈائریکٹر آسیم اباسی کا بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر میرا یہ کانٹینٹ دستیسفل لگتا ہے تو اس کو پلیز مت دیکھیں خیر یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ کسی کانٹینٹ کو دیکھنا یا نہ دیکھنا آرڈینس کے اپنے بس میں ہیں ہمیں خود ریسائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا کانٹینٹ دیکھنا ہے اور کون سا نہیں دیکھنا اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس ڈرامے کو آن لائن پلیٹ فارم زی فائب کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے ہم اس کو پاکستانی ڈرامہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو نومز ہیں اس کو پاکستانی آرڈینس کے ساتھ ساتھ انڈین آرڈینس کے لیے بھی بنایا گیا ہے اور نہ صرف انڈین آرڈینس بلکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اسے آن لائن پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں اس لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کون سی ویلیوز فالو ہوتی ہیں اور کون سی نہیں ہوتی ہے اس ڈرامے میں خیر بات وہی پر آ کر رکھ جاتی ہے کہ جو کانٹینٹ کی چوائی سے وہ ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے اور اس ڈرامے میں جو کچھ بھی اب تک دکھایا جا رہا ہے اس کی بیس فرم آپ کو اس کو دیکھنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے کیونکہ جو بھی ایشوز میں ہائلائٹ ہو رہی ہیں وہ ہماری جو پاکستانی سوسائٹل نومز ہیں اس کے کمپلیٹلی اگینسٹ ہیں نہ تو یہ یوت کے لیے بہتر ہے نہ ہی بچوں کے لیے اور نہ ہی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جو پاکستانی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ اس طرح کی کسی سیریز کا پارٹ بنیں گے پھر ہی ان کی اپنی چوائس ہے ان کنکلوجن ہم یہی کہیں گے کہ پاکستانی ایکٹرز کا کسی ڈراما میں کام کرنا اور پھر پاکستان کے کسی بڑے ڈریکٹر کا کسی بھی سیریز کو ڈریکٹ کرنا اس بات کا پروف نہیں ہے کہ وہ پاکستانی سوسائٹل نومز کی اکورڈنگ کی بنایا جائے گا جو بھی ڈراما ہوتا ہی ہے سیریز ہوتی ہے اس کو اس کے کونٹنٹ کی بیس پر جج کیا جاتا ہے اور اب تک جو ہم نے جج کیا ہے ہم یہی کہیں گے کہ برزر ٹراما ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں ہے اس لیے پلیز اس کو مت دیکھیں